شاپنگ کرنے جائیں تو شناختی کارڈ ضرور لے کر جائیں خواتین خریدار شوہر یا باپ کا شناختی کارڈ استعمال کر سکیں گی پچاس کارڈ کی شرط کل سے لاغو ہونے جا رہی ہے اسے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے وقاس عزیم وقاس بتائے گا کل سے یہ شرط لاغو ہو رہی ہے مزید کیا تفصیل سامنے آئی جی فیڈر بورڈ اف ریوینو نے رموہ مالی سال کے بجٹ میں سیلز ٹیکس ایکٹ میں یہ ترمیم کی ہے اور اس ترمیم کے تحت اب یہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ ایسے افراد جو کہ پچاس ہزار روپے کی شاپنگ کریں گے ان کو اپنا شناختی کارڈ لازمی طور پر دکھانا ہوگا اف بی آر کا یہ کہنے ہے کہ یہ شرط اس لیے رکھی گئی ہے کہ کافی عرصے سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ قومی شناختی کارڈ نمبر کو ہی جو ہے وہ قومی ٹیکس نمبر قرار دے دیا جائے کیونکہ اب جو شناختی کارڈ نمبر دیا جائے گا دکانوں کے اوپر اس کے تحت اب یہ جاننا معلوم ہو سکے گا کہ جو افراد ہیں ان کی حقیقی آمدن کیا ہے کیونکہ اگر ایک شخص کی جو آمدنی ہی مہانہ پچاس ہزار روپے ہے اور اگر وہ مہینے میں تین مرتبہ پچاس پچاس ہزار روپے کی خریداری کرتا ہے تو اس سے ایف بی آر کو یہ معلوم ہو سکے گا کہ اس کے پاس اتنی زیادہ آمدنی کہاں سے آ رہی ہے تاہم ایف بی آر کا یہ کہنا ہے کہ شناختی کارڈ صرف اور صرف ان دکانداروں کو دکھانا لازمی ہوگا جو کہ پہلے سے سیلز ٹیکس کے اندر ریجسٹرڈ ہیں ایسے دکاندار جو کہ سیلز ٹیکس میں ریجسٹرڈ نہیں ہیں خریدار ان کو اپنا شناختی کارڈ دکھانے کے پابند نہیں ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین جاتی ہیں شاپنگ کے لیے اگر وہ سمجھتی ہیں کہ ان کو اپنا شناختی کارڈ دکھانا نہیں دکھانا چاہتی تو وہ اپنے جو بھائی ہیں یا ان کے جو والد ہیں ان کا یا پھر اپنے شوہر کا شناختی کارڈ دکھا سکتی ہیں ایف بی آر کا یہ کہنا ہے کہ اس سے سیل اور پرچیز میں جو بہت زیادہ ٹیکس چوری کی جا رہی تھی اس کو معلوم کرنا جو ہے وہ ممکن ہو سکے گا کیونکہ دکاندار جو ہیں وہ مہانہ کرون روپے کی خرید و فروخت کرتے ہیں لیکن انکم ٹیکس جو ہے وہ ادا نہیں کرتے اسی طرح سیلز ٹیکس کے اندر بھی وہ ریجسٹرڈ نہیں ہے ایف بی آر کا یہ کہنا ہے کہ یہ شرط کل سے لاغو کر دی گئی ہے اور اگر یہ چھوٹے پیمانے کے اوپر کوئی لوگ کاروبار کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ شرط نہیں ہوگی لیکن جہاں پر بڑی بڑی ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں پچاس ہزار روپے تک یا پچاس ہزار روپے سے زیادہ کی ٹرانزیکشن کی جا رہی ہے ان کو اس ٹیکس نیٹ کے اندر جو ہے وہ اس شنافتی کارڈ کے ذریعے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جی شنافتی کارڈ کے ذریعے ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو کوئی بھی شخص جو کہ پچاس ہزار یا اس سے زائد کی شاپنگ کرے گا اس سے یقیناً اپنا آئی ڈی کارڈ ساتھ لے جانا ہوگا اور اگر اپنا آئی ڈی کارڈ نہیں لے جا سکتا کوئی خاتون ہے وہ اپنا آئی ڈی کارڈ نہیں لے جا سکتی تو اپنے شوہر یا اپنے بھائی کا آئی ڈی کارڈ وہ استعمال کر سکتی ہیں وقعہ ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کیونکہ یقینا ہمارے ملک میں اس طرح کی بھی کچھ چیزیں رونما ہوتی ہیں واقعات پر اشارتے ہیں کہ جہاں پر جالی آئی ڈی کارڈ کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے ہم پہلے دیکھتے تھے کہ سمز نکلوانے میں جالی آئی ڈی کارڈ کا استعمال کیا جاتا تھا تو اس کی روک تھام کے لیے اب کیا کیا جائے گا اقدامات جی ایف بی آر نے یہ واضح طور پر ہدایات جاری کی ہیں کہ اگر دکاندار کسی شخص سے شناختی کارڈ وصول کرتے ہیں اور یہ شناختی کارڈ جالی پہ آ جاتے ہیں یا پھر اس میں کوئی غلطی شناختی کارڈ نمبر درج کرنے میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو ایف بی آر اس میں قانون میں تھوڑی سی لچک رکھی گئی ہے اور اس کو نیک نیتی کی بنیاد پر خریدار کے اوپر یا پھر دکاندار کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی لیکن اگر ایک ہی دکان کے اوپر مستقل طور پر کسی کا شناختی کارڈ جالی دکھایا جا رہا ہے یا پھر اس کا نمبر غلط طور پر درج کیا جا رہا ہے تو پھر ایف بی آر اس کے خلاف قانونی کاروائی کرے گا لیکن اس کے لیے بھی طریقہ کار وضع کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس دکاندار کے خلاف کاروائی کرنے سے پہلے جو اس ایریا کا چیف کمیشنر ہوگا کمیشنر ہوگا اس کو انفارم کیا جائے گا اور اگر کاروائی کرنی ہے تو پہلے ممبر آپریشن ایف بی آر کو اس بارے میں آگاہ کیا جائے گا جب ممبر آپریشن ایف بی آر اس کی اجازت دے گا تو پھر ایف بی آر کے جو افسران ہیں وہ دکاندار کے خلاف کاروائی کریں گے اور قانون کے تہت ان کے خلاف جو کاروائی ہے وہ کی جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ اور ٹیکس نیٹ ملانے کا یہی طریقہ نہیں ہے ایک اور بھی طریقہ ہے ایف بی آر کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں دو کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ چھاسی ہزار ایک سو ستاون غیر ریجسٹر بجلی سارفین ہیں جو دو اگست تک ریٹرن فائل کر سکتے ہیں اگر نہ کیا گیا تو کیا ہوگا اس ریپورٹ میں جانی ہے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے ایف بی آر کو غیر ریجسٹر سارفین کا ڈیٹا فراہم کر دیا ہے ملک بھر میں غیر ریجسٹر سنتی سارفین کی تعداد دو لاکھ اٹھ سٹھ ہزار چار سو اٹھائیس ہے غیر ریجسٹر کمرشل سارفین کی تعداد پچیس لاکھ تئیس ہزار دو سو اسی ہے غیر ریجسٹر بڑے سارفین کی تعداد دو ہزار پانچ سو تئیس ہے ملک بھر میں غیر ریجسٹر ٹیوب ویل سارفین کی تعداد دو لاکھ اٹھاسی ہزار چھے سو انہتر ہے غیر ریجسٹر گھریلو سارفین کی تعداد دو کروڑ چھتیس لاکھ پچیس ہزار پانسو اکسٹھ ہے ایف بی آر کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں غیر ریجسٹر پچھلی کے سارفین کی تعداد دو کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ چھاسی ہزار ایک سو ستاون ہیں جن میں سے 32,6,594 سارفین کو ٹیکس نیٹ میں لانا ضروری ہے تاہم ان میں کے الیکٹرک کا ڈیٹا شامل نہیں ہے حکومت کی عوام پر ایک بار پھر پیٹولیم ام گرانے کی تیاری یکو مگست پیٹولی مسنوات کی قیمت میں 8 روپے 90 پیسے اضافے کی تجویز ہے جبکہ پیٹول کی قیمت میں 5 روپے 15 پیسے اضافے کی سفارش کی گئی ہے شہریوں نے ممکنہ اضافے پر کڑی تنقید کی ہے حکومت نے آئندہ ماہ ایک مرتبہ پھر پیٹول کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ کر لیا اوگرہ کی جانب سے سمری پیٹولیم ڈیویزن کو ارسال کر دی گئی سمری کے مطابق پیٹول کی قیمت میں 5 روپے 15 پیسے فی لٹر اضافے کی تجویز دی گئی ہے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 65 پیسے فی لٹر اضافے کی سفارش کی گئی ہے پیٹول بینگا کرنے کے چیزوں کی قیمتیں اور کام کی جائیں مٹی کے تیل کی قیمت میں 5 روپے 38 پیسے جبکہ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 90 پیسے فی لٹر تک اضافے کی تجویز دی گئی ہے پیٹولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا حتمی فیصلہ وزارت خزانہ کرے گی قیمت بڑھنے کی صورت میں عمل درامت جکم اگستے ہوگا چودری شگر ملز کے ذریعے مبینہ منی لانڈرنگ کا یہ کیس مریم نواز لاہور میں نیب آفس پیش ہوئی مریم نواز سے 45 منٹ تک تفتیش کی گئی تین رکنی جوائنٹ انویسٹیکیشن ٹیم نے تحقیقات کی حسن اور حسین نواز بیرون ملک ہونے کے بائنس پیش نہ ہوئے تو آج مریم نواز شریف کی پیشی تھی چودری شگر ملز کا یہ کیس ہے جس میں مریم نواز شریف جب پیش ہوئی تو ان سے 45 منٹ تک پوچھ کچھ کی گئی پاکستان تحریک انصاف کی تین خواتین ارکان اسیمبلی نا اہل ہوں گی یا نہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے پیسلہ محفوظ کر لیا قائم اکام چیف جسٹس آمر فاروق نے ارکان اسیمبلی کے خلاف درخواستوں پر سمات کی الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ملائکہ بخاری کمل شاسب اور تاشپین سبدر کی ناہلی کے لیے درخواستیں دائر ہیں دو ارکان اسیمبلی کی دوہری شہریت اور ایک کی کاغذات نامزدگی میں غلط بیانی پر ناہلیت کی درخواست کی گئی ہے جس پر اسلامباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا دفتر اکارچہ میں بھارتی ڈاپٹی ہائی کمیشنر کی ایک بار پھر طلبی ترجمان دفتر اکارچہ کے مطابق طلبی ڈی جی ساؤت ایشیا اور سارک ڈاکٹر محمد فیصل نے کی لو سی پر مسلسل سی سپائر معاہدے کی خلاف ورزی پر پاکستان نے شدید احتجاز ریکارڈ کر آیا بھارتی افواز نے الو سی کے دننا دھنڈیال اور لیپا شاکوٹ اور شاردہ سیکٹرز پر گزشتہ روز بلا اشتیال فائرنگ کی بھارتی فائرنگ سے ایک شہری شہید جبکہ نو معصوم شہری زخمی ہوئے تھے اور بھارتی ڈی پٹی ہائی کمیشنر کو طلب کیا گیا اور پاکستان نے بھرپور احتجاز ریکارڈ کروایا خود کوئٹا کے میزان چوک میں بم دھماکے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے گزشتہ روز ہونے والے دھماکے میں پولیس اہلکار سمیت پانچ افراد شہید ہوئے تھے بتیس زخمی بھی ہوئے تھے تو انتہائی افسوس نہ کیے گزشتہ روز واقعہ پیشاہ تھا کوئٹا میں کوئٹا کے میزان چوک میں بم دھماکے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے گزشتہ روز ہونے والے دھماکے میں پولیس اہلکار سمیت پانچ افراد شہید ہوئے تھے بتیس جبکہ زخمی ہوئے جن کی طبیعہ امداز اسپتال میں جاری ہے انتہائی افسوسناک یہ واقعہ پر چاہے گزشتہ روز پانچ شہری شہید ہو گئے چیئرمن سینٹ کی کرسے پر نئی شخصیت برازمان ہوگی یا پھر نہیں اس کا فیصلہ کل ہو جائے گا اپوزیشن پر اعتماد ہے کہ ان کے پاس عددی اکثریت ہے جبکہ قائد ایوان شبلی فراز کو یقین ہے کہ کامیابی ان کا مقدر بنے گی سینٹ کا الیکشن کل ہوگا الیکشن کی تیاریاں مکمل کرلی گئیں سامان بھی پہنچا دیا گیا حکومت کے جانب سے صادق سنجرانی کو بچانے اور اپوزیشن کے جانب سے حاصل بزنجوں کھولانے کے لیے جوڑ توڑ جاری ہے ملاقاتیں ہو رہی ہیں عشائیہ دیے جا رہی ہیں اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے جانب سے سینٹرز کے عزاز میں عشائیہ دیا گیا عشائیہ میں بلاول بھٹو، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمن اور اپوزیشن کے اٹھاون ارکان شریک ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ حاصل بزنجوں کو چیئمن سینٹ منتخب کروائیں گے شہباز شریف بولے حاصل بزنجوں کو نامزد کر کے ایک بار پھر چھوٹے صوبے کو موقع دیا جا رہا ہے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ چیئمن سینٹ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ اپوزیشن نے مشترکہ طور پر کیا ہے اس سے قبل سینٹ میں اپوزیشن لیڈر راجہ زفر الحق کی صدارت میں متحدہ اپوزیشن کا اجلاس ہوا جس میں چیئمن سینٹ کو ہٹانے کے معاملے اور ووٹنگ کے طریقہ کار پر مشاورت کی گئی اس اجلاس میں اپوزیشن کے باون ارکان نے شرکت کی ادھر وزیراعظم سے حکومتی اور اتحادی سینٹرز نے ملاقات کی ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے سینٹ میں قائدہ ایوان شبلی فراس کو آزاد سینٹرز سے رابطے تیز کرنے کی ہدایت کر دی ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے کہا کہ چیئمن سینٹ کے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے ایک طرف متحدہ اپوزیشن پور اعتماد ہے کہ انہیں عددی بلتری حاصل ہے لیکن حکومت پر ہارس ٹریڈنگ کے الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں دوسری طرف شبلی فراس کو یقین ہے کہ کامیابی ان کا مقدر بنے گی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ جب الیکشن ہوگا تو ہم کافی پر اعتماد ہیں کہ انشاءاللہ جو ہے تو الیکشن ہم جیتیں گے حکومت چیئمن سینٹ کو بچانے میں کامیاب ہوگی یا اپوزیشن نایا چیئمن لانے میں فیصلہ کل ہوگا یاد کے جانے سے ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری پر جنگ بندی معاہدے کی بڑھتی ہوئی خلاف ورزیاں جاری ہیں ڈی جی آئی اس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہر سی اس فائر کے کلاف ورزی کا مو توڑ جواب دیا جائے گا ہیل او سی پر بھارتی خلاف ورزیاں کابس فالس کی مقبوضہ کشمیر میں ناکامیوں پر بخلاہت کا نتیجہ ہے تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بھارت کی جانب سے ہیل او سی اور ورکنگ باؤنڈری پر جنگ بندی معاہدے کی بڑھتی ہوئی خلاف ورزیاں ہیں اور ایسے میں ڈی جی آئی اس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہر سی اس فائر کے خلاف ورزی کا مو توڑ جواب دیا جائے گا او سی پر بھارتی خلاف ورزیاں کابس حوج کی مقبوضہ کشمیر میں ناکامیوں پر بخلاہت کا نتیجہ ہے بخلاہت کا نتیجہ ہے یہ تمام تر کاروائیاں بھارت کی جانب سے مسلسل سی اس فائر موہدے کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے مسلسل شہری آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جس پر ڈی جی آئی اس پی آر کی جانب سے ٹویٹر پر یہ پیغام شیئر کیا گیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر سی اس فائر موہدے کے خلاف ورزی کا بھرپور طریقے سے جواب دیا جا رہا ہے اور آئندہ بھی بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا اور یہ تمام تر کابس حوج کی مقبوضہ کشمیر میں بخلاہت کا نتیجہ ہے تائرہ اٹھوڑ سے مزید بات کرتے ہیں تائرہ اٹھوڑ بتائے کہ جواب دیا گیا ہے ٹویٹر پر کیا تفسیر آ کے پاس ڈیٹر جنرل آئی اس پی آر میں جنرل آسو گفور نے کہا ہے کہ سی اس پائر وائلیشن نہ صرف یہ وائلیشن ہے جو بائمی آہ اپسی معاہدہ ہے دونوں مالک کے درمیان بلکہ یہ انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی ریفرنس دیا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو بھارتی ظلم و ستم ہو رہے ہیں اور جو بھارت کی جانب سے مزید بھی فوج کی تیناتی کی جا رہی ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اب امریکہ کے بعد جو عالمی برادری ہے وہ بھی کشمیر کی طرف اپنے توجہ مقضوع کر رہی ہے البتہ دی جی آئی اس پی آر میں جنرل آسو گفور نے جو حالیہ سی اس پائر وائلیشن ہے اس کی جانب توجہ دلائی اور اس کا انہوں نے حوالہ دیا صحیح طائرہ اٹھور جساں صاحب نے بتایا صورتحال یہ بتائیے گا کہ جو بھارت کی جانب سے استعالہ انگیزی کی جا رہی ہے اس پر عالمی برادری بھی خاموش نہیں رہ سکتی ہے کیونکہ یہ معاملات جو ہیں مزید خراب ہو جائیں گے اگر اسی طرح سے معاملات بگڑتے رہے تو کیا کہیں گے اس پر آپ دیکھیں اب ضرورت اسلامت کی ہے کہ اس مسئلے کو اقوامل تردہ کی سلامتی کانسل کی جو قرارداد ہے اس کے نرد تنازر میں دوبارہ سے یونائٹیڈ نیشنز میں اٹھایا جائے کیونکہ ریامہ اس وقت دنیا کے بیشتر ممالک کی کشمیر کے حوالے سے جو مقبودہ کشمیر کے مظلوم کشمیری ہیں اور جو کشمیر تنازر ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان اور کشمیریوں کے درمیان اس حوالے سے دنیا بھی کافی سنسٹیب ہو گئی ہے اور اب ضرورت یہ سمجھ کی ہے کہ اگر عالمی امن میں یقینی صورتحال درکار ہے تو پھر کشمیر کا مسئلہ بھی ٹاپ پریورٹی پہ آتا ہے جہاں افغانستان میں مسائل کا حل اور امن اس وقت دنیا کے پیش نظر ہے اسی طرح سے کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر نہ تو علاقائی اور نہ ہی بینرحقوامی سطح پہ امن کا تصور ممکن بنایا جا سکتا ہے یقیناً تاہیرہ اٹھو اور آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ اروز سے بھارت کی جانب سے سیز فائر کے خلاف وردی کی جا رہی ہے اور شہری علاقے جو ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے مارٹر گولے برسائے جا رہے ہیں تو اس نتیجے میں جو نقصان ہوا ہے اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس سب سے بڑا نقصان تو انسانوں کا رہا ہے جہاں پیلٹ گلز یوز کی جا رہی ہیں لوگوں کو اندھر بنایا جا رہا ہے اس کے روا مقبوضہ کشمیر میں جو بھارت کے مقاصد ہیں یہاں پہ اپنے مزید پنجے گاڑنے کے لیے اس حوالے سے نقامیوں کے باعث یہ ایک مایوس عمل بھی ہے اور اس نقامی کے بعد بھارت نہ صرف ایل او سی اور ورکنگ بانڈری پر جو جنگ بردی معایدہ ہے اس کی خلاف وردی کرتا ہے بلکہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی جو ہے وہ ایٹرو سیٹیز کمیٹ کرتا ہے اور وہاں پہ ظلم و تشدد کا شکار کر رہا ہے ہم نے دیکھا حال ہی میں اور یہ ویڈیو بھی دنیا بھر میں منظر عام پہ آگئی جو کشمیریوں نے خود وہ کور رکورج کے دوران بنائی تھی کہ کس طرح سے بھارت جو ہے وہ غیر اعلانیاں کرفیوں نافذ کرنے کے باوجود کس طرح سے وہاں پہ گولہ باری کرتا ہے کس طرح سے نہتے کشمیریوں کو گرستار کرتا ہے اور نہتے کشمیریوں کے اوپل کس طرح سے ظلموں ستم کے پہاڑ توڑا ہے اس کے علاوہ ابھی پچھلے دنوں یہ بھی سننے میں آیا کہ بھارت کی جانت سے دس ہزار کے قریب مزید فوجی وہاں پہ تینات کیے جائیں گے پہلے سے ہی مقبوضہ کشمیر میں اس ساتھ لاکھ کے لگ پر فوجی تینات ہیں اور دس ہزار مزید فوجی تینات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ بھارت کو مقبوضہ کشمیر کو اپنے دست نگر اور اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کے حوالے سے جو مشکلات کا سامنا ہے اس کے لیے وہ مزید فوج کشی کر رہا ہے جبکہ اس وقت جو کشمیری ہیں ان کی جو انڈر جینئس اور ان کی جو آزادانہ مومنٹ ہے وہ بھی اپنے اروج پہ ہے تاہم ڈریکٹر جنرل آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے لائن آف کنٹرول اور ورکن بانڈری پر جو بھارت کی جانت سے اس وقت خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کی جانت توجود مبزور کروائی ہے ہم نے دیکھا کہ کل بھی دفتر خارجہ نے طلب کیا بھارتی ڈپی ہائی کمیشنر کو اور انہوں نے لانچ کیا اپنا پروٹیسٹ جو بھارت کی جانت سے سیز فائر وائلیشن کی گئی لائن آف کنٹرول پر جس میں نہ صرف جوان افراد نشانہ بنتے ہیں بلکہ بچے اور خواتین اور بھوڑے افراد جو زیادہ تیزی سے ایک مقام سے دوسرے مقام تک جا نہیں سکتے وہ بھی اس سیز فائر کا نشانہ بنتے ہیں تو انہوں نے میجر جنرل آصف غفور نے اس جانب توجہ مبضول کر رہی ہے اور جو ٹینشن اس وقت بھارت لائن آف کنٹرول اور ورکنگ بانڈری پر پیدا کر رہا ہے یقینی طور پر اگر یہ ٹینشن بڑھتی ہے تو اس کا نقصان نہ صرف علاقائی امن و سلامتی کو پہنچے گا بلکہ اس کی لپیٹ میں عالمی امن بھی آ سکتا ہے عالمی امن بھی متاثر ہوگا اور حالیہ نقصان کی بات کی جائے تو ایک معصوم شہری شہید ہوا جبکہ نو افراد معاہدے کی بڑھتی ہوئی خلاف فرضیوں پر ڈی جی آئی اس پی آر میجر جنرل آسل غفور نے ٹویٹ بھی کیا ہے تاہیر آٹھول اگر خارجہ محاس کی بات کی جائے تو پاکستان کی جانب سے بھارتی ڈیپٹی ہائی کمیشنر کو گزشتہ روز طلب کیا گیا اور پاکستان نے اپنا بھرپور احتجاج بھی ریکارڈ کر آیا اس حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہیں گے تاہیر آٹھول آپ ہمارے ساتھ جو ربیہ ہے بلا اشتیال فائرنگ اور شہری عبادی کو نشانہ بنانا کیا کہیں گے کیا بھارت جو ہے وہ فرسٹیٹڈ دکھائی دیتا ہے کیونکہ عالمی برادری جو ہے کشمیہ کی آواز جو ہے وہ سن رہی ہے اس وقت پاکستان کو بالکل ایک کلیر پالسی اپنانی ہوگی جو پہلے نہیں ہوتا رچی گئی وہ ہے کہ اپیزمنٹ اف انڈیا یعنی بھارت کو خوش کرنے کی پالسی کو ختم کر دیں دیکھیں پاکستان کے بہت سارے دنیا کے ملکوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں یونائیٹڈ سٹیٹ کی سمجھنا شروع ہوا ہے باقی ملک بھی سمجھ رہے ہیں جس طرح آپ نے ٹھیک کہا کہ عالمی برادری یا انٹرنیشنل اپینین پاکستان دوامن چاہتا ہے پاکستان میں بھی چاہتا ہے اور کشمیر کا بھی ریزولوشن پیس فل جاتا ہے لیکن جب دوسری سائیڈ یعنی اس سائیڈ میں دوسرے سائیڈ کے نام ہے بھارت وہ نہ بات کرنے کو تیار ہے نہ میڈییشن جرڈ پارٹی کو تیار ہے وہ جنگ پہ آیا ہوئے یہ انڈیکلیڈ وار ہے انلان کے بغیر جنگ کر رہا ہے پاکستان پہ ایک ایلوکسی کشمیر پہ جو بھی سیویلینز کو ٹارجٹ کیا گیا ہمارے شہریوں کو بچوں کو عورتوں کو ہماری فوج کو بھی اور دوسری طرف افتانستان کے جو دیاشت گردی چند دن پہلے ہوئی تھی جت میں آفسر بھی ہمارے سوچر شہید ہوئے وہ بھی اسی بہرات سے کرایا تھا وہ چاند کے کسی پکلوک نے نہیں کرایا تو پاکستانی شرعہ بھی کلیر ہیڈڈ انڈیا اسی انیمی اور ہماری نیشنل فارم وپنٹ شروع سے ہی کہتی تھی کہ انڈیا اسی انیمی اور یہ نہیں ہے کسی نفرت پہ یا کسی جنون پہ ہم جائے کہتے ہیں ہم سو لوجک اور گراؤن ریالیٹک پہ یک جو پولٹس پہ کہتے ہیں کہ انڈیا پہ امن پہ آنا ہی نہیں چاہتا جو دشمر ہو اس کو اس دبان میں بات کرنی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے انڈیا انڈسٹینڈ انڈیوان لینگوڈج جب پلواما پہ کے بعد ان کی جہاز آئے پاکستان میں تو پاکستان اے فرس شورٹ دم ڈاؤن گرائے ان کی جہاز اس کے بعد ان کی طبیعت شاف ہو گئی اسی طرح پاکستان نے ابھی لف سی پہ ان کی چوکیوں پہ پوست پہ اور ان کی سولجرز کو مارا ہے کیونکہ نے اس کیان انڈیزی کی ہمارے سیویلنز کو ڈاؤڈ کیا پاکستان آرمی جس نوٹ ٹارجٹ انڈین سیویلنز اور تشمیری وہ ہمارے بھائی ہیں ویسے کہ کہنے ہوا بہرحال اگر انڈین بھی ہو پاکستانی آرمی جس نوٹ ٹرڈیشن آف انڈین آرمی انڈین آرمی یہی قصد کی ہے سیویلنز کو ٹارجٹ بہرحال اوورال پاکستان کی قوم کو پورا اس کو جنائی طور چیئے جو ہم کہتے ہیں جنائی پاکستان دیفنڈ پاکستان ریفارم پاکستان کیونکہ اب آپ کا ایک دشمن رہ گیا ہے یہ کلیر ہو جائیں کہ نہ فرانس طالبان دشمن ہیں نہ امریکہ دشمن ہیں نہ کوئی اور صرف بھارت دشمن ہیں اس ایک ایجنٹے پہ آئے تاکہ اس کا بھرپور جو آپ دیا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ناظرمی صاحب ہمارے ساتھی رہیے گا لیفٹنن جنرل ریٹائر طالب مسود صاحب نے ہمیں جوئن کیا ہے ان سے بات کریں گے اسے والے سے طالب مسود صاحب کیا کہنا چاہیں گے ایک جانے پاکستان کی جانب سے عالمی برادری کے سامنے بھی مسئلہ کشمیر اٹھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ بھی اس مسئلے میں آئیں اور اس مسئلے کو حل کی طرف اس کو لے کے جاتے ہیں آپ بھارت سے بھی بات کریں مگر دوسرے جانے بھارت کی جانے سے یہ بغلاہت سامنے آتی ہے اور بربریت سامنے آتی ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سب کو دیکھئے میں تو اسی طریقے سے دیکھتا ہوں جس طریقے سے ہم لوگ بہتر سال سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل بھارت جو ہے وہ کشمیر کے معاملے میں کسی صورت میں کوئی لچک نہیں دکھا رہا ہے اور اتنی ہٹ دھرمی اور غلط قسم کی پالیسیز جو کہ جارہانہ پالیسیز ہیں وہ مستخل جو ہے وہ جاری ہیں اور ایک طریقے سے اس کا یہ خیال ہے کہ جتنی بھی آپ ایگریشن کریں جارہانہ پالیسیز اختیار کریں وہ شاید معاملہ کشمیر کا حل کر سکیں گے اور پاکستان کے اوپر بے گنیاد الزامات لگا کر تمشتے ہیں کہ دنیا کو دھوکہ دے سکیں گے اور آپ نے دیکھا خاص طور سے حال میں اس طریقے سے حکومت میں بھی اور فوجی قیادت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور ماضی میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب دنیا کی بھی سونٹ جو ہے اس میں تبدیل ہو رہی ہے لیکن چونکہ انڈیا سے ان کے اصلحہ کی بنیاد پر تعلقات ہیں یہ وہ بات اوپنل ہی تو نہیں کہتے ہیں لیکن ان کو علم ہے کہ کیا ہو رہا ہے کشمیر میں اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے پاکستان ظاہر ہے اس کے پاس جو بھی ممکن ہو سکتا ہے وہ کشمیریوں کی مدد کرتا ہے سیاسی طور سے اور ڈپلومیٹکلی لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پاکستان ہر جگہ ہر فورم کے اوپر بات کرتا ہے اور اب اس وقت ابنان خان صاحب امریکہ گئے تھے تو انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرم سے بھی بات کی اور پریزیڈنٹ ٹرم کا جو جواب تھا وہ بڑا ایک لحاظ سے پاکستان کے لیے بڑا خوش آئین تھا لیکن انڈیا جو ہے اس کی رسپانس نہیں آئی ہے تو امید تو ہے کہ یہ جو وزٹ بھی ہے اور جس طریقے سے پاکستان پروجیکٹ کرنا چاہ رہا ہے ممکن ہے کہ شاید انڈیا کے اوپر اس قسم کا ایک دباؤ ہو یا انٹرنلی ان کا کشمیر کے جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اس میں کوئی آوازیں اٹھیں اور پالیسی میں تبدیل یہ آئے لیکن ابھی تو میں کوئی ابھی تک کچھ آپ کو ایسا دکھائی نہیں دے رہا پوزٹیو لیفٹرینڈ جنرل ریٹائیڈ تل مصور صاحب آپ ہمارے ساتھی موجود رہے گا میں جوائن کیا ہے لیفٹرینڈ جنرل ریٹائیڈ خالد نعیم لہدی صاحب نے سر بہت شکریہ بقت دیا آپ نے جو گزشتہ روز جو واقعہ ہوا اس کے ساتھ ساتھ جو ہوتا رہا ہے کچھ دنوں میں آپ کے سامنے ہیں کہ ایک جانب افغانستان میں سورتحار بدل رہی ہے ادھر اگر خیر پختونخواہ میں اٹیکس ہو رہے ہیں بلوچستان میں بھی ہو رہے ہیں اور اب یہ لائن آف کنٹول پر بھی خلاف ورزیاں تو اگر ڈارڈز کنیکٹ کیے جائیں تو بھارت کی فرسٹریشن نظر آ رہی ہے آپ کو یہ تو صاف ظاہر ہے آپ لوگوں نے اس کے پر بات کر بھی لی ہے ہم سب نے افغانستان کی بات کی ہے کہ وہاں سے دودھ میں سے جیسے پال نکالتے ہیں نکال دیا گیا ہے کشمیر کی بات کشمیر کی اندر مومنٹ چل رہی ہے ان کے کنٹول میں نہیں ہے اس کے بعد امریکہ اور چین خالتی پر ازماند ہو گئے یہ ان کے لیے بہت ایک ایٹم ایک کرم کا بوم گرہ ہے ان کے خیالات کے اوپر اس کے علاوہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دیکھئے دو باتیں اور بھی چل رہی ہیں جس سے وہ ہماری توجہ ہٹانا بھی چاہ رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو ہندوستان کی اندر مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں وہ جا رہے ہیں کہ ہم بنکل اس کا ذکر نہ کریں اس کی طرف سوچوں نہ دیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے ظلموں سے تم ہو رہے ہیں لوگوں کو زندہ چلایا جا رہے ہیں ناکھیوں اور گنڈوں سے لوگوں کو مارا جا رہے ہیں مسلمان جہاں بھی ہندو بلوائیوں میں فرض ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ کشمیر کا status change کرنے کے بارے میں سوچ و بچار کر رہے ہیں اس طرح سے بھی مارک کو جو اٹھانا چاہ رہے ہیں افوانستان میں ونڈو آپ اپرچنیٹی ان کی ختم ہو رہی ہے اگلے چند مینہوں کے بعد راک وہاں بیٹھنے کا موقع نہیں ملے گا تحریکی طالبان پاکستان کے وہاں سے پاؤں کھاڑ دیے جائیں گے دائش اور آئی ایسائل تو پاکستان اندر ایٹیک ہے ان تمام مجیبات کی بنا پر لیکن ایک بات میں آپ کے توصف سے ضرور بتانا چاہوں گا ان بہنوں اور بھائیوں کو جو یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کی وجہ سے ہندوستان کے ساتھ امن نہیں ہو پا رہا جیسے پاکستان کوشش کر رہا ہے کوشش نہیں کرتا امن کی ابھی آپ نے دیکھ لیا لگاتار کسی کوشش چیزیں پاکستان نے کی ہیں پچھلی حکومت میں بھی بہت کی ہیں عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی بہت کی ہیں اور پہلے بھی جواب جو ملتا رہا آپ کے سامنے اب جو جواب مل رہا ہے تو کمن کم ہمارے وہ بھائی اور وہ بہن ان کو کسیل کلیر ہو جانا چاہیے کہ کون ہے جو کہ ضد کرتا ہے اور امن کا دشمن ہے یہ پاکستان نہیں ہے یہ بھارت ہے اور یہ ایک بہت بات جو مجھے چیز طرح معلوم ہے کہ جب تک آپ ان کو ایس کا جواب پتر سے نہیں دیں گے ترکی با ترکی جواب نہیں دیں گے بڑھ کر جواب نہیں دیں گے یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ لیفٹرین جنرل خائد نائی صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا آپ کے ساتھ موجود تھے لیفٹرین جنرل ریٹائیڈ صلی اللہ مسعود صاحب آپ نے بھی ہمیں وقت دیا اور برگیڈ ریٹائیڈ نادر میر صاحب آپ سب کا بہت سب کا بہت شکریہ اس صورتحال یہ ہے کہ بھارت کے جانب سے ہمارے مصبت پیغام کا جواب یہ ہے کہ گوشتہ روز بھی ایل او سی پر بلا اشتیال فائرنگ کی گئی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا برگ کے بعد حاصل ہوں گے ہیڈ نائنز کے ساتھ